پریاغ راج کے مدرسے سے جڑی اس بڑی خبر سے خبردار کرتے ہیں جہاں مدرسے میں چھاپے کے دوران پولس کو صرف جالی نوٹ اور جالی نوٹ چھاپے کی مشین ہی نہیں ملی بلکہ پولس کو کچھ آپ پتی جنک خطابیں بھی ملی ہیں ایسی ہی ایک کتاب اس مدرسے میں ملی جس میں رسس کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں آتنکی سنگٹھن بتاتے ہوئے لکھی اس کتاب کا مقصد کیا تھا سوٹوں سے جانکاری ملی کی پریاغ راج کے مدرسے میں پششم بنگال، اڑشا، بیہار، جھارکھن سمیت کئی راجوں کے نوجوان پڑھنے کے لیے آتے تھے سنگٹھ کے خلاف زہر گھولنے والے کتاب کی مدرسے سے برامتگی اور مدرسے میں جالی نوٹ کی فیکٹری کا کیا کنیکشن ہے اس کی جانچ پولس کر رہی ہے ہمارے ساتھ اس سمیں ارون دوجہ اور جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں ارون یہ واقعی پریشان کرنے والی چیز ہے جس طریقے سے یہاں پر جالی نوٹ اور ساتھ میں اس طرح کا لٹریچر ملا ہے بلکل دیکھیں اور شویطہ صرف جالی نوٹ ملا نہیں ہے بلکہ اس مدرسے میں جو جامیہ حبیبیہ مدرسہ ہے یہاں پر جالی نوٹ کی فیکٹری تھی بقاعدہ پرنٹنگ پریس یہاں پر لگایا گیا تھا جس میں سو سو کے جالی نوٹ وہ چھپتے تھے اور تقریباً چھے مہینے سے زیادہ وقت سے یہ مارکٹ میں سرکولیٹ ہو رہے تھے لیکن چھاپے ماری کے دوران ایک کتاب بھی بھی ملی جو مہراشترا کے جو پورو آئی جی ہیں انہوں نے لکھی ہے کتاب جس میں آر ایس ایس کو آتنگ کی سنگٹھن بنایا گیا ہے اور یہ کتاب اسی مدرسے میں ملی ہے جو مدرسہ کا جو پرنسپل تھا جو اڈیسہ کا رہنے والا ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے جو بھارت کی ارث ویوستہ کو کہیں نہ کہیں چوٹ پہنچا رہا تھا اس کے کمرے سے کتاب ملی ہے جس سے یہ اب ایجنسی اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ کیا جو مدرسے میں سٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے اڈیسہ سے پچھم بنگال سے بیہار سے جھارکن سے کیا ان کو ریڈکلائز تو نہیں کیا جارہا تھا کیا ان کے دماغ میں رسس کے نام کا جہر تو نہیں گول آ جارہا تھا اس کو لے کر اب جانچ کی جاری ہے اور جب یہ کتابیں برامد ہوئیں اور اس کے علاوہ مدرسے میں جالی نوٹ چھاپنے کی فیکٹری کا کھلا سا ہوا اس کے بعد سنٹرل ایجنسیز بھی پریاغ راج پہنچ گئی ہیں جو آروپی ہیں ان سے پوچھت آچ آئی بی کی ٹیم نے کی ہے اس کے علاوہ اڈیسہ سے آ کر پریاغ راج کے مدرسے میں جو پرنسپل پڑھا رہا تھا جو مولوی پڑھا رہا تھا وہ اب ریڈار پہ آ گیا ہے تو پریاغ راج پولیس کی ٹیم اڈیسہ بھی گئی ہے تو ایک طرف مدرسے میں جالی نوٹ کی فیکٹری آرثک طور پر نقصان پہنچانا ایکنومی کو کہیں نہ کہیں ویک کرنے کی کوشش اور دوسری طرف ایک کتاب جس میں رسس کو آتنکی سنگٹھن بنایا گیا ہے وہ اس کا پرنسپل کے پاس سے ملنا اس کو لے کر جو سنٹرل ایجنسیز الٹ ہو گئی ہیں اور اب اس بار کی پرتال کی جاری ہے کہ کیا سپ مدرسے میں جالی نوٹ کی فیکٹری کے علاوہ جو نوجوان تھے ان کو ریڈیکلائز تو نہیں کیا جارہا تھا ان کے دماغ میں جہر تو نہیں گھولا جارہا تھا اس کو لے کر اب تفتیس آگے بڑھ رہی ہے بہت شکریہ آرون دو جھا ہمارے سموادہ تائیہ جانکاری دے رہے تھے ہمیں